کل ہم اجمائیم سٹیج پر تشریف فرما امیدوار قومی اسیمبلی این اے ساٹھ بلان عزر کیانی صاحب امیدوار پی پی پچیس جن کی نمائندگی چوہج ناشت صاحب کر رہے ہیں چوہج ندیم خادم صاحب زیگر محززین بالخصوص چوہجری پوٹاک جعوید صاحب سٹیج پر تشریف فرما باقی تمام میرے بائی اور میرے سامنے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ وفاؤں کی داستان اپنے چہروں پر سجائے بیٹھے بزرگو بھائیو بچو السلام علیکم یہ اپٹھ آٹھ فرڈری کو ہونے والے انیکشن کے سلسلے میں ہے آپ جس جذبے کے ساتھ جس جوش کے ساتھ اتنی سردی میں یہاں پر تشریف لائے میں آپ کے جذبوں کی داد دیتا ہوں یہ جو آٹھ فرڈری کو ہونے والا انیکشن ہے یہ انیکشن ہی نہیں ہے یہ پاکستان کی بقا کی جلد ہے ہمارے قائد کا مقابلہ بدحال محیشت کے ساتھ ہے افراتفری کے ساتھ ہے مہنگائی کے ساتھ ہے انفرسٹرپچر کے ساتھ ہے پاکستان ڈیفالٹ ہونے کو تھا تو اربابین اختیار نے ریکویسٹ کی کہ آپ آئیں آپ کی بیرونے ممالک بھی فیس ویلیو ہے پاکستان کی عوام بھی آپ سے محبت کرتی ہے اور آپ اس سے پہلے جو ڈیلیور کر چکے ہیں عوام آپ پر بھروسہ رکھتی ہے آپ آئیں اور پاکستان میں انیکشن کریں اب آپ کے سامنے ایک ہی راستہ ہے بالخصوص جتنے پاکستان مسلم لیگ نون سے وابستہ پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں کہ ہم نے اپنے قائد میاں محمد نواز شیف صاحب کو ایک مرتبہ پھر وزیراعظم پاکستان بلانا ہے انشاءاللہ آگے وزیراعظم وزیراعظم آگے آپ کے پاس پاکستان میں مختلف حلقے ہیں میں محدود کرتا ہوں اس ہاتھے کو ڈسٹرک جیلم دے آپ کے پاس جیسے پہلے رائے صاحب نے فرمایا ایک نوجوان تھا جو آج تک ہر گلی میں ہر گاؤں میں پورے ظلہ میں اپنی ایک شناخت رکھتا ہے کام کے حوالے سے اور رابطے کے حوالے سے میری مراد جو عدیم خارم سے ہے وہ پہلے بھی ان کا فراندان بھی آپ کو ڈیلیور کر چکا ہے اور اب کی بات ایک اور نوجوان ان کے ساتھ شامل ہو گیا ہے وہ بھی اسی طرح تعلیم یافتہ بھی ہے پانچ سات سال میں آپ کے دلوں میں دھر بھی کر چکا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نوجوان کی رسائی ہے وانو تک بھی ہے انشاءاللہ تعالی ہم امیت رکھتے ہیں کہ یہ دونوں بھائی مل کے ہمارے اس پسماندہ ظلہ کے لیے جیسے پہلے رائے صاحب نے فرمایا سیبریج کے مسائل ہے روڈز کے مسائل ہے گیس کے مسائل ہے صحت کے مسائل ہے اور دیگر جتنے بھی مسائل ہیں یہ دونوں مل کے انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے اپنے ظلہ میں ایک نام کمائیں گے اور مسلم لیگ کا نام روشن کریں گے دیکھیں کچھ لوگوں کے اندر یہ چریز ہوتی ہے چھوٹی موٹی رنجشیں ہوتی ہیں لیکن خدارہ خدارہ کہیں اس سے بد جانتی نہیں ہے نیک نیتی کے ساتھ خب البطنی کے جذبے کے ساتھ اپنے قائد دیئے گئے نشان کے ساتھ وفا کے لیے آپ نے نیس آٹھ اور پی پی پچیس پورا ظلہ میں اگر نہیں اور کسی حلقے سے بھی لوگ تشریف فرما ہے صرف اور صرف شیر کے اوپر مور لگانی ہے آپ کے سامنے کوئی دوسرا نشان نہیں ہونا چاہیے یہ اپنے قائد کے ساتھ وفا نہیں ہوگی یہ بد جانتی ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ جہاں جہاں بھی انشاءاللہ جہاں جہاں بھی ہم گئے ہیں اسی طرح ولولہ اور جوش دیکھا ہے کہیں پہ مجمع کم ہے کہیں پہ زیادہ ہے تو یہ سب مسلم لیگی بھائی ہیں اپنی کوششیں وہ کر رہے ہیں سارے آپ ہی آپ ہی کی طرح آپ نے آٹھ فروری کو اپنے ووٹ جو ہے وہ پر وقت پول کرنے ہیں تاکہ بیلٹ بکس کے اندر جانے والا ووٹ جو ہے وہ ہماری کامیابی کا زامن ہو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے امید واران جو جلال جلاللہ سے کھڑے اندھوں سب گروہ کریں اور پاکستان مسلم لیگ کی تنظیم ورکر ووٹر سپوٹر خود پر بھی پخر کریں اور اپنے قائد پر بھی پخر کرنے کے قابل ہو جائے چلو اکنا رب اندھا دیو نواز شریف نواز شریف نواز شریف پاکستان پاکستان